نحمدہ و نصل على رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل اور ہم آج آپ کے لئے ایک بہت ہی زبرتس قسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں پیارے دوستو اس پوری کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے اللہ تعالی ہمارے رب ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو اپنی مخلوق فرشتوں کے سپرد کیا ہوا ہے اور فرشتوں کو اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے اوپر لگایا ہوا ہے مختلف قسم کے فرشتے انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں دو فرشتے جو انسان کے دائیں اور بائیں کندوں کے اوپر ہر وقت موجود ہیں قرآن پاک میں تیسویں پارے میں سورة الانفتار میں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ جو قرآن کاتبین ہیں دائیں اور بائیں والے فرشتے یہ وہ تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے پیارے دوستو آج جو عمل جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے یہ بڑا ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے جو انسان اس عمل کو کرے گا اللہ تعالی فرشتوں کو اس کے خدمت کے لئے مقرر کر دیں گے اور فرشتے اس کی مدد کے لئے اتریں گے انسان جو بھی اللہ سے مانگے گا جو بھی یہ چاہے گا اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ذریعے سے یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تمام مرادوں کو پورا کر دیں گے پیارے دوستو اللہ تعالی کی تین بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن میں سے سب سے پہلے فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اٹھائیسوے پارے میں سورة الطلاق کے اندر لَا يَعَسُونَ اللَّهَمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جب سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے کبھی بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور جیسے اللہ چاہتے ہیں اللہ کی بات کو مانتے ہیں دوسری مخلوقات اللہ تعالی کی جنات ہیں جن کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے پیارے دوستو جنات کے اندر زیادہ تر جو ہیں وہ شریر ہیں وہ بلا وجہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور بلا وجہ بھی انسان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تیسری مخلوق اللہ تعالی کی یہ انسان ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے دوستو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والے سب سے زیادہ افضل وہ انسان ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے مسجودِ ملائکہ بھی بنایا آدم علیہ السلام کا جب پتلہ بنایا گیا تو تمام فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا گیا اس لئے دوستو ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے اب جو دوسری دو مخلوقات باقی بچ گئیں ایک جنات اور ایک فرشتے جنات میں نیکوکار بھی ہیں اور بد بھی ہیں جنات میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں لہٰذا جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو جو انسان اللہ تعالی کا نام لیتا ہے یہ عمل کرتا ہے جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لئے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں وہ فرشتے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر قسم کی آفات سے حادثات سے ہر قسم کی پریشانی سے تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے فرشتے اس کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں تو پیارے دوستو یہ عمل بڑی قیمتی ہے آپ لوگوں نے توجہ سے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے ویسے تو فرشتوں کی تعداد اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا فرشتے کتنی ہیں یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ فرشتوں کی صحیح تعداد کیا ہے لیکن چار بڑے بڑے فرشتے جن کے نام تقریباً اکثر مسلمانوں کو پتا ہے پیارے دوستو ان کے اپنے اپنے کام ہیں اپنے اپنی ڈیوٹیاں ہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالی نے لگایا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے اور پھر نبی اللہ تعالی کی باتیں اپنی قوم کو بتاتے تھے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالی نے روحوں کو قبض کرنا رکھا ہے یہ تمام مخلوقات میں جس کو بھی موت آنی ہو کس وقت آنی ہے کہاں پہ آنی ہے کب آنی ہے یہ ہے عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ انہوں نے روح کو قبض کرنا ہے دوستو مکائل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے امت کی روزی لگا دی ہے بارشیں کب برسانی ہیں کہاں برسانی ہیں کس کو کتنا مال دینا ہے کتنا رزق دینا ہے یہ اللہ تعالی نے مکائل علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے آتا ہے روایات کے اندر اس فرشتے کے ذمہ قیامت کو برپا کرنا ہے سور پھونکنا ہے اور یہ فرشتہ اپنے موں کے اندر سور کو رکھے ہوئے جو کہ گائے کی سینگ کی طرح کی ایک چیز ہے اپنے موں میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے جیسے ہی اللہ تعالی کا حکم ہوگا یہ اسرافیل علیہ السلام یہ سور کو پھونکیں گے تو اللہ تعالی پوری کائنات کو زیرو زبر کر دیں گے تو پیارے دوستو فرشتے اللہ تعالی کی بہت ہی خوبصورت مخلوق ہے اللہ تعالی سے انسان کو حفاظت مانگنی چاہیے آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں آپ نے توجہ دھیان سے سن لیں آپ کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ جائیں چاہے فجر ہو زہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو جس نماز کے بعد آپ سہولت کے ساتھ کم از کم دس منٹ نکال سکے آپ توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ نے پھر پوری توجہ کے ساتھ تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یونس پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر تین اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ پیارے دوستو آپ نے اس آیت کو روزانہ گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اور آپ نے تین دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ایسا ایک نظام چلائیں گے کہ آپ اپنے فرشتوں کو جو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے اچھے اچھے وظائف اور بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ہمارے اس چینل کے اوپر موجود ہیں ابھی آپ ہمارے چینل کی پلی لسٹ کے اوپر جائیں اور کوئی بھی وظیفہ اور ذکر سن کر آپ بھی مستفید ہوئے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا کر رہے ہیں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادوں کو پورا کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ